عربی اتنے ہیلڈی اور فٹ ہوتے ہیں کہ پھر چاہے جماع دینے والی سردی ہو یا جلسہ دینے والی دھوپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور سہراؤں میں نکل جاتے ہیں وہ اتنے مضبوط اس لیے ہوتے ہیں کہ کچھ خاص خوراکوں کا استعمال کرتے ہیں اور آج ایک ایسا ہی عربیوں کا خاص ترین نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک جادوی چیز کا استعمال بھی کریں گے جو ہمارے ہاں بہت کم قیمت میں اور آسانی سے مل جاتی ہے لیکن یہ اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں ارشاد فرما رکھا ہے کہ اس میں تمام ہی امراض کا علاج موجود ہے اور اگر آپ اس نسخے کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیلشم کی کمی ہڈیوں کی کمزوری آئرن کی کمی خون کی کمی بالوں کا کمزور ہو کر گرنا آنکھوں کی کمزوری یاداش کی کمزوری وزن کا کم نہ ہونا سستی تھکاوٹ اور ان جیسے جتنے بھی دوسرے مسائل ہوتے ہیں وہ ہوتے بھی ہیں آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا آج آپ کے ساتھ ہلون سیڈز کا نسخہ شیئر کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر ہلون سیڈز کے آپ کو جتنے بھی نسخہ جات ملیں گے وہ تمام کے تمام غلط ہیں کیونکہ ان تمام میں ہلون سیڈز کے ساتھ چینی کا استعمال کیا گیا ہے اور کچھ میں تو ہلون سیڈز کو بلکل غلط طریقے سے استعمال کرنا سکھایا گیا ہے اس لیے ان نسخہ جات کو استعمال کر کے آپ کو کوئی فائدہ تو حاصل ہوگا نہیں الٹا بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے کڑاہی میں پھول مخانے اور باداموں کو ڈالا ہے اور انہیں ڈرائے روست کریں گے پھول مخانے انٹی اوکسٹنٹ کیلشم مگنیشم آئرن اور فاس فورس سے برپور ہوتے ہیں انہیں استعمال کرنے سے ہائی بلڈ پیشن کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملتی ہے یہ بیٹ کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتے ہیں اور ہمیں ہار اٹیک اور دیگر دل کے امراض سے بچاتے ہیں کیونکہ ان میں طاقتور انٹی اوکسٹنٹس مجود ہوتے ہیں تو یہ کینسر اور ٹائپ ٹو ڈیابٹیز جیسے امراض سے بھی ہمیں مفوظ رکھتے ہیں یہ بلڈ میں گلوکوز کے لیول کو کم کرتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے تیج سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے ان میں طاقتور انٹی ایجنگ پروپٹیز بھی مجود ہوتی ہیں یہ ہمارے سکن کو ٹائٹ بناتے ہیں اور ہمیں جوان بنائے رکھتے ہیں اور بدموں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان میں بیٹیمن ای اور روگنیاد مجود ہوتے ہیں اور یہ ہمارے دماغ اور آنکھوں کے لیے کتنے مفید ہیں اب ہم نے انہیں تھوڑا تھنڈا کر لیا تھا اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے انہیں گرینڈ کر کر ان کا پورٹر تیار کر لینا ہے اور اب ہم نے آٹھ کٹی ہوئی کھجوریں لی ہیں جن کی ہم نے گٹلیاں نکال لی تھی اور انہیں ہم بلینڈر میں شامل کر دیں گے کھجوریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں عربی لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ طاقت سے برپور ہوتی ہیں اور انہیں استعمال کرنے سے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے آدھا کلو ہم نے دودھ لیا ہے جو اس وقت بلکل پک رہا ہے اب ہم پکتا ہوا دودھ بھی بلینڈر میں شامل کر دیں گے اور اس چیز کو یاد رکھئے گا کہ کھجوروں کو بلینڈ کرنے کے لیے آپ نے پکتا ہوا دودھ ہی استعمال کرنا ہے اگر آپ تھنڈے دودھ یا پانی میں انہیں بلینڈ کریں گے تو وہ آپ کو ریزرٹس نہیں مل پائیں گے اور یہ دو کھانے کے چمچ حلون کے بیچ ہیں جنہیں ہم نے پوری رات بگو کر رکھا ہے انہیں بھی شامل کر دیں گے اور یہ پول مخانوں اور باداموں کا ہم نے جو گرینڈ کیا تھا وہ پورڈر ہے اسے بھی شامل کر دیں گے اور اب بلکل آگ ہم نے ہلکی رکھی ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ تیز آنچ رکھیں گے تو آپ کی جو ریمڈی ہے وہ اتنی زیادہ اثر دار نہیں بنیں گی اس لیے بلکل میڈیم فلیم پر یا ہلکی آنچ پر آپ نے آگے کا تمام پروسیس کرنا ہے حلون کے بیچ بہت طاقتور ہوتے ہیں آپ حلون کے بیچوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لگ بگ کلونجی جتنے ہی طاقتور ہیں یہ کھجوروں کا پیسٹ ہے جو ہم نے ابھی بلینڈ کر کے تیار کیا تھا اسے بھی شامل کر دیں گے حلون کے بیچوں کو استعمال کرنے سے آپ کو اتنے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے یہ ویٹامین اے بیٹا کیروٹین ویٹامین بی ویٹامین سی ویٹامین ای آئیرن اومیگا تھری فیٹی ایسٹ اور ایسے کمپاؤنڈ سے برپور ہوتے ہیں جو ان کے علاوہ اور شاید کسی بھی دوسری جڑی بوٹی یا فوڈ میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے ان میں لگ بگ ویسے ہی طاقتور کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو کلونجی میں ملتے ہیں یہ کیونکہ آئیرن سے برپور ہوتے ہیں انہیں استعمال کرنے سے جسم میں تاتہ خون اور بہت جلدی پیدا ہوتا ہے یہ آپ کی آئی سائٹ کو تیز کرتے ہیں آپ کی سکن کو کلیر کرتے ہیں سکن کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں آپ کے بال بہت مضبوط ہوتے ہیں گھنے ہو جاتے ہیں اگر بال گرتے ہیں تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ آپ کی یاداش کو تیز کرتے ہیں اور دماغی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتے ہیں اگر کسی بھی قسم کا آپ کو دماغی کمزوری ہے آسابی کمزوری سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے تو انہیں استعمال کریں یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے ان میں انٹی کینسر پروپٹیز بھی موجود ہوتی ہیں یہ آپ یہ امیون سسٹم کو بھی مضبوط کرتے ہیں اور ہارمونل ایسوس کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور سبحان اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریمڈی تیار ہے اور کتنی کریمی بن کر تیار ہوئی ہے آپ نے اتنی ہی کریمی آپ نے تیار کرنی ہے اگر آپ تھوڑا کم پکائیں گے تو آپ کو وہ زبردست ٹیکچر اور وہ زبردست ٹیسٹ کے ساتھ وہ زبردست ہیلتھ بینیفٹس بھی نہیں مل پائیں گے انٹرنیٹ پر جتنے بھی لوگوں نے ہلون کے بیچوں کے ریمڈیز بنائی ہیں وہ تمام کی تمام غلط ہیں کیونکہ انہوں نے ہلون کے بیچوں کے ساتھ چینی کا استعمال کیا ہے ایک چیز یاد رکھئے گا کبھی بھی آپ نے ہلون کے بیچوں کے ساتھ چینی کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ چینی کو استعمال کریں گے تو نہ صرف ان کے تمام ہیلز بینیفٹس آپ کو نہیں ملے گے بلکہ الٹس سائٹ ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اس ریمڈی میں خجوروں کے استعمال کیا گیا ہے تو اس لیے اس میں قدرتی مٹھاز مجود ہے اگر آپ مزید اسے میٹھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں آپ کا دستیاب نہیں تو آپ چھواروں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن ہرگز بھی سویہ چینی کا استعمال نہیں کریں گے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں اور آپ نے کمنٹس میں ماشاءاللہ لازمی لکھنا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیولی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا ایکون کو بھی دبا دیں اور آل نوٹیفکیشن کو بھی سلیکٹ کر لی جئے گا